بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج آج تین اکتوبر ہے منگل کا دین ہے گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی بہت افسوسناک ویڈیو تھی ظاہری بات ہے سپیشلی جو میری خواتین ویورز ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بڑا رییکٹ کیا اور مجھے انہوں نے میسیجز بھی کیے کمیٹس میں بھی میری کل والی ویڈیو کے نیچے لکھا کہ جی آپ اس کا پ تقریباً کوئی سیونٹیز کے راؤنڈ ہے وہ جو ہے ایک خاتون کے اوپر بچوں کے سامنے تشدد کر رہا ہے جوتوں سے مار رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تین بچے بھی نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں اب وہ بچے بچارے جو ہیں وہ اپنی ماں کو پیارے پیارے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ شخص باز نہیں آ رہا اور وہ بڑا بے دردی سے جو ہے ماری جا رہا ہے اس خاتون کو ماری جا رہا ہے اچ ریکشن آیا خواتین کی طرف سے مردوں کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ کیسا آدمی ہے یار کیونکہ واضح نظر آ رہا تھا کہ اس کا شوہر تو نہیں ہے ظاہر ہے کیونکہ بچے چھوٹے تھے خاتون کی ایج کو بھی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے اس کی ایج کوئی زیادہ نہیں ہے تو بڑا ریکشن آیا لوگوں نے کہا یار کون ہے پتہ نہیں کیوں کیوں ظلم کر رہا ہے معاملہ کیا ہے اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا لیکن میں نے بتا کیا کچھ چیزیں میرے سامنے آئ میرے ہاتھ میں اف ای آ رہا ہے جو بقیادہ طور پر پولیس کی مدیت میں کاٹی گئی اور آج جو ہے وہ خاتون جس کے اوپر یہ ظلم ہوا تھا وہ خود سامنے آئی اس کی ویڈیو ایک سامنے آئے ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو میرے پاس موجود ہے تو وہ جو ہے اس نے اس میں بڑی حیران کن بات کر دی اچھا اس میں جو ہے وجوہات کیا تھیں یہ ویڈیو کیسے وائرل ہوئی یہ سارا معاملہ سامنے کیسے آیا پولیس نے اس کے اوپر کیا کروائی کی اور اب اس معاملے کا جو ہے وہ اختتام کیسے ہوا یہ اختتام ہو گیا اور اس کی کیا وجوہات تھی کیا مجبوریاں تھی کیا معاملات تھے ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ کا فیڈ بیک ہمیشہ میرے لئے میٹر کرتا ہوتا ہے بہرح بہو ہے اور اس نے کھانا دیر سے دیا ہے اپنے سسر کو جس کی وجہ سے اس خاتون کے اوپر اس کا شوہر جو ہے اس کا سسر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے اور وجہ صرف وہی ہے کہ اس نے کھانا دیر سے دیا یا کھانا گرم کر کے نہیں دیا اس طرح کی وجوہات سوشل میڈیا کے اوپر کل سے چل رہی تھی اب میں آپ کے سامنے ایف آئی آر رکھتا ہوں موقف کیا ہے اس ایف آئی آر میں پولیس کا پولیس نے کیا اس ایف آئی آر میں لکھا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خاتون کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا اور اس خاتون نے اس ویڈیو بیان میں کیا کہا ہے اور بڑی حیران کن بات اور ویڈیو کس نے بنائی کیسے بارے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہرحال آزان آ رہی ہے میرے خالصے آزان کے بعد پھر آگے کنٹینو کرتے ہیں اچھا جی آزان ہو گئی اچھا میں آپ کے سامنے آپ ذرا اس کی ایف آئی آر جو پولیس کی مدعیت میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی یہ تھانہ صدر شیخو پورا ہے اور علاقہ ہے جنڈیالہ شیر خان اس میں یہ واقعہ پیش آیا اب اس میں جو اے ایس آئی ہے محمد محسن اس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر لکھی گئی ایف آئی آر میں کیا ہے جی وہ لکھتا ہے کہ جناب ایس ایچو صاحب تھانہ صدر شیخو پورا اسلام علیکم وہ کہتا ہے کہ ج اس وقت من اے ایس آئی معاہ ہمرائی ملازمان ندیم عاشق اور خاور اور نسار ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ باسواری سرکاری گاڑی موبیل جو ہے میں چوکی بہو چوک جنڈیالہ شیر خان میں موجود ہوں اور اس وقت جو ہے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص ایخورت کو جان سے مارنے کی نیت سے ڈنڈوں سے وائر کر رہا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے جو ویڈیو موصول ہونے پر پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وقوع جو ہے وہ جنڈیالہ شیر خان کی رہیشی مسمی محمد لطیف والد غلام قوم رحمانی سکنہ جنڈیالہ شیر خان نے اپنی بہو مسمات شازیہ زوجہ ساجد اور ان کو جو ہے جان سے مارنے کی نیت سے یہ سب کچھ کیا لطیف نے اپنی بہو مسمات شازیہ بی بی کو جان سے مارنے کی کوشش کر کے اور عورت کی صفت میں خلل عورت کی عفت میں خلل ڈال کر اور جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر ویڈیو بنا کر سوشل می ایڈیا پر اپلوڈ کر کے ارتقاب جرم پانچ سو چھے دو سو بانوے اور تین سو چوبیس کیا ہے لہذا استغاثہ بہذا بغرض اندراج مقدمہ بدست نصار سی سکس ایٹ فائیو ارسال تھانا ہے اور مقدمہ درج ریجسٹر کر کے نمبر مقدمہ سے اطلاع دی جائے میں مصروف تلاش ملزم ہوں اور جنڈیالہ شیر خان یہ یہ دستخطہ اور اس نے کہا یہ معاملہ ہے اب یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ ایف آئی آر جو ہے جو درخواست دی گئی اور اس میں جو ایف آئ پولیس نے اپنی مدریت میں ایف آئی آر کاٹ تھی اب کیا ہوا اب یہ سارا معاملہ جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لانتان ہوئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ کو پتہ ہے آج کر موبائل کا دور ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے یہ ویڈیو نہ صرف تقریباً تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے اور لوگ اس کے اوپر بڑا رییکٹ کر رہے تھے اب اس کے بعد ہی اچانک سے وہ خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کی ایک ویڈیو آتی ہے سامنے اور اس ویڈیو میں اس خاتون نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اسی مقام پہ موجود ہوتی ہے جس مقام پہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ میرا اور میرے سسر کا گھرے لو معاملہ تھا میں نے اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس بدتمیزی کی وجہ سے سسر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے سسر کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتی اس لیے اس سارے معاملے کو ختم کر دیا جائے بڑی افسوس ناک صورتحال جی اب اس خاتون نے تو کہہ دیا کہ میں کوئی کاروائی نہیں چاہتی اچھا اس میں ایک چیز ہے جو میں نے پوچھی ہے وہاں پہ جو پولیس والے بھی ہیں اور جو وکیل دوست ہیں ان سے پوچھے انہوں نے کہا کیونکہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ہے اور اس خاتون کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے یہ کیس اس طرح یہ ایف آیار ختم نہیں ہو سکتی پولیس نے خود دی ہوتی اور سوری خاتون نے خود دی ہوتی اور وہ ویڈرا کر لیتی تو الگ بات تھی لیکن یہ ایف آیار اپنی جگہ موجود ہے اگر پولیس چاہے تو اس شخص کے خلاف کروائی کر سکتی ہے اب اس خاتون نے ایسا کیوں کہ اچھا وہ ویڈیو کس نے بنائی ویڈیو جی وہ کرتے ہیں کہ جی پڑوس میں یا گھر میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی موبائل فون موجود ہوتا ہے ہر کسی کے پاس انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ یہ دیکھیں جی ایک شخص جو ہے وہ اپنی بہو پہ ظلم کر رہا ہے اور وہ پھر دیکھیں اچھا ہر چیز کا ایک استعمال ہوتا ہے نا اس کو آپ اچھے استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو برا استعمال بھی کر سکتے ہیں لوگ موبائل سے برا استعمال بھی کرتے ہیں کل میں نے آپ کا بتایا جو گجرات نے لڑکیوں کے ساتھ ہوا اور موبائل کو لوگ اچھے استعمال بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ظلم کیا اور اس کی ویڈیو بنا کے انہیں سوشل میڈیا پہ ڈالی وائرل ہوئی پولیس نے ایکشن لیا ورنہ تو پولیس نے ایکشن نہیں لینا تا پولیس کو کیسے پتا کہ ایک بہو کو ایک ستر گھر میں مار رہا ہے تو بارحال انہوں نے جی ویڈیو بنا کے ڈالی اور اس کے بعد یہ سارا واویلا مچا اور اس کے بعد یہ کاروائی کی طرف بات بڑھی اب اس خاتون نے یہ بیان کیوں دیا مجبوری جو مجھے اطلاعات ہیں جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ جی ظاہر ہے خاتون بچوں مالی اس کی تین بچے تو واضح نظر آ رہے ہیں اور جو خاتون کا شوہر ہے جو شخص اس پہ ظلم کر رہا ہے ایسے شخص کو نہیں معاف کرنا چاہیے ایسے شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کا سسر ہے بڑا ہی احترام کا مقدس رشتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے والد کی جگہ ہوتا ہے سسر لیکن وہ والد ایکشن کیا کر رہا ہے کیا عمل کر رہا ہے اس کی اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے کیونکہ ہاتھ اٹھانا یہ تو غیرت مند لوگوں کا کام نہیں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کو غیرت نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھائیں بار نکل گئے کسی اپنے برابر کے اپنے سے ذرا ہیوی پہ ہاتھ اٹھائیں آپ کو لگ پتا جائے ایک کمزور عورت ہے بیچاری کیا آپ نے آپ کو ریزسٹ کر سکتی ہے بچوں کی ماں اس کی یہ مجبوری ہے وہ آپ کے بیٹے کی بیوی بھی ہے اب اسی مجبوری کے تاتھ جب اس کو یہ کہا ہوگا زیری بات ہے یہ مبینہ طور پر میری یہ اسیسمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے خواتین کے ساتھ ان کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے گھروں کے اندر ایموشنلی کیا دیا ہوگا اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر تو کروائی کرتی ہے تو پھر گھر جا میں طلاق نوت دیتا ہوں تمہیں جاؤ پھر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاؤ چھوپتراغ بھی نہیں دوں گا اور ادھر پھر ساری زندگی گزار ہوگی سڑ ہوگی تم نے میرے باپ کو دیکھونا پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے میرے باپ کو بدنام کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اسی طرح کی بچپل بلیک میلنگ بیچاری خواتین کے ساتھ تو پھر ان کے پاس بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں مسائل یہ ہیں اس خاتون کو رخصت ہوتے ہوئے باپ کا عیدت ہے کہ بیٹی اور ماں کہہ دیتی ہے اب تیرا وہی گھر ہے جدر تو جا رہی ہے ادھر سے خیال کریں واپس نہ مطلب اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ بیچاری ادھر مر جاتی ہے اس کو اگلے قتل کر دیتے ہیں وہ بیچاری وہاں پہ بھوک ہی مر جاتی ہے اس بیچاری کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ لیکن ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اپنی بیٹی ہمارے سر سے تو اتر گئی نا اپنے گھر میں ہے اور بڑی عباد ہے جی خوش ہے جی اپنے شوہر کے ساتھ ہے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا وہاں گزر رہی ہے اسی طرح بریک میل کیا گیا اس خاتون کو بھی اس کو بھی یہی کہا گیا ہوگا کہ یار تو گھر جا میرے باپ کو تُو نے بڑی ادھر ادھر کروا دی ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی اب تُو میرے گھر نہیں رہ سکتی یار یہ ویڈیو ریکارڈ کروا تاکہ پولیس کوئی کروا ہی نہ کر اب انہوں نے بندہ نہیں اٹھایا یا اٹھایا یہ کیس آگے چلتا ہے نہیں چلتا ہے ڈیپرنڈ کرتا ہے پتہ یہ کہ اس بیچاری خاتون کو ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیا گیا جو اب سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جی میں کوئی کاروائی نہ چیتی میرے میرا سوسر کا معاملہ ہے میں نے بتمیزی کی تھی اگر فرز کریں مطبع میں ایک مثال لے لیتا ہوں کیا بتمیزی کی ہوگا کچھ آگے سے کہا دیا ہوگا سوسر میں کہا ہوگا کچھ یا روٹی گرم سالن گرم کر کے نہیں دیا ہوگا مطبع کچھ بھی بتمیزی کیا ہوتی ہے خدا نہ خواست ہے اس نے اپنے سوسر کو مارا تو نہیں ہوگا میں تب اس طرح اللہ نہ کرے ان پہ بھی لوگوں پہ بھی لعنت بھی اس طرح کے معاملے کرتے ہیں کہ اپنے سے بزرگوں کو بڑھوں کو پر کیا کیا ہوگا اس نے زیادہ سے زیادہ کوئی سخت بات کیا دی گئی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو تو سوسر جوتا اتارے ڈنڈا اتارے اور وہ جو ہے اس خاتون کو مارنا شروع کر رہی یہ بات ہوئی ہے جی یہ اصل واقعہ تھا اس کی اس طرح ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس ایف آئی آر کا اشتتام اس چیز پر ہوا ہے اس بیچاری سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروا دی گئی ہے کہ میں نے مار بھی کھا لی ہے اور جو ہے اب اس کے بعد میں بھی کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی گھرے لو معاملہ ہے میرا اور اس کو آپ معاف رکھیں یہ اس ویڈیو کے حقیقت تھی جو کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی اور اس طرح اس خاتون سے بیان دلوا کر اس معاملے کو کلوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں کوشش کرتا ہوں پولیس والوں اس کیوں میری بات ہوگی پوچھوں گا کہ انہوں نے بھی کلوز کر دیا ہے یا وہ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اور اس شخص کو اٹھا کے جو اس نے جو کچھ کیا ہے ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو ہی یہ چیزیں میرے سامنے آئیں گی تو آپ کو بتا ہے میں فالو آپ سے ضرور کرتا ہوتا ہوں کوئی چیز کرتا ہوں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملخات ہوگی آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خواب سازشیں کرنے والوں کو نفسنا عبود کریں ظالموں کو عبرت کا نشان منہ مجلوموں کو انصاف ملے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ